موسیقی خواتین و حضرات اسلام علیکم ہماری روز مرہ زندگی میں کئی دلچسپ واقعات یا تو سننے کو ملتے ہیں یا ہماری نظر سے گزرتے ہیں اسی طرح کے مناظر کوئی انہونی بات نہیں ہے جس میں کسی رکشے یا موٹر سائیکل میں انجن کی خرابی یا پٹرول ختم ہونے کی صورت میں کوئی دوسرا ساتھی اسے پوش کر رہا ہوتا ہے مگر آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک فائٹر جہاز نے ہوا میں دوسرے جہاز کو دکیلا ہو آج کی سچی کہانی انتہائی نقابل یقین ہے جس میں پندرہ ٹن وزنی ایک فائٹر جہاز کو جس کے انجن کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور جہاز کا فیول بھی ختم ہو چکا تھا پوش کر کے دشمن کے تقریباً 130 کلومیٹر کے علاقے سے باہر دکیلا گیا اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ فارمیشن کے لیڈر اور ساتھی نے اپنے نمبر ٹو جہاز کے ساتھ کیا جبکہ اس لیڈر کے اپنے جہاز کا ایک انجن بھی بند ہو چکا تھا بہادری کے کارنامے کو پائلٹ سے منسوب کرتے ہوئے سے پارڈو پوش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک دفعہ کسی نے ویتنام کے جنگ کے دوران جنگی قیدی رہنے والے بہت سے ریٹائیڈ فوجی افسروں سے پوچھا کہ ویتنام کی جنگ میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی مصبت چیز بھی سامنے آئی تو ایک فوجی افسر نے جواب دیا The Spirit of Pardo اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہانی پہلے بھی سن رکھی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کہانی کا ہیرو باپارڈو ہے تو آپ کا اندازہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پارڈو تو اسے صرف دی جانے والی ہدایت یا نصیت پر عمل کر رہا تھا جس میں اسے کہا گیا تھا کہ ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا یہ تھے باپارڈو اس کہانی کا آغاز دس مارچ انیس سو ست سٹھ کو ہوتا ہے باپارڈو اور اس کے جہاز میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے پائلٹ سٹی وین تھے یہ دونوں پائلٹ ویتنام کی جنگ کے دوران اپنے ساتھیوں کے ہمرا چار فینٹم جہازوں میں ویتنام کے شہر ہنوئی میں ایک اہم سٹیل مل پر حملہ کرنے جا رہے تھے ویتنامی فوج کے لیے فوجی اسلحہ اور ساز و سمان تیار کرنے میں اس سٹیل مل کا بہت اہم رول تھا اس لیے یہ ایک آسان ٹارگٹ نہیں تھا ان چار جہازوں کی فرمیشن میں ونگ من کی پوزیشن میں فرنٹ سیٹ پر ارل امان اور ریئر سیٹ پر بطور ویپن سسٹم آفیسر باب ہیوٹن فلائی کر رہے تھے سٹیل مل کی اہمیت کے مدد نظر ویتنامیوں کے سٹیل مل کے اردگرد ایوییشن کی تاریخ کا سب سے سخت اے ڈیفنس تھا جس کے ذریعے کئی ٹن کا بارود گولیوں اور میزائلوں کی صورت میں حملہ ور جہازوں کے خلاف زمین سے ہوا میں فائر کرنے کی صلاحیت تھی اس کے علاوہ ویتنام کے مگ فائٹر جہاز کسی بھی حملہ ور کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے سٹیل مل کے اردگرد پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ویتنام کی ایک سو تیراسی انٹی ائرکاپٹ گنز نصف کی گئی تھی جو کہ غیر معمولی ڈیپلائمنٹ تھی امریکہ ائر پارک کی فطری ایڈوانٹیج یعنی سپیڈ اور ایکوریسی کی وجہ سے فینٹم تیاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا جس کی سپیڈ آواز کی رفتار سے دگنی ہے یہ تھا کامبیٹ پلان اب کچھ بات کرتے ہیں فینٹم تیارے کے بارے میں انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو اکاسی تک تقریباً باون سو تیاروں نے دنیا کے مختلف ائر فورسز میں سروس دی ان تیاروں نے اپنی سروس کے دوران تین سو چھے دشمن کے جہاز مار گرائے جبکہ ایک سو چھے فینٹم تیارے دشمن کے تیاروں کا نشانہ بنے اسی طرح کل پانچ سو پنتالیس فینٹم تیارے زمینی فائرنگ کی وجہ سے تباہ ہوئے ویتنام جنگ کے دوران دشمن کے چالیس جہاز تباہ کرنے کے بدلے میں سات فینٹم تیارے ائر کامبٹ میں تباہ ہوئے گراؤنڈ اٹیک کے رول میں ایک سٹرائک مشن میں چار فینٹم تیارے اٹھارہ ہزار پاؤنڈ کا اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک فینٹم تیارہ دوسری جنگ عظیم کے بومبر تیارے بی سیونٹین کے برابر اسلحہ لے جا سکتا ہے مگر اس کی ایکوریسی بی سیونٹین سے کہیں بہتر ہے فینٹم کی ایکوریسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چار فینٹم تیاروں کی ایکوریسی دوسری جنگ عظیم کے سو بی سیونٹین تیاروں کے برابر ہیں آئیے اب ویتنام کے خلاف امریکہ کے سٹرائک مشن کی بات کرتے ہیں میرے فائٹر فلائنگ تجربے کے مطابق کوئی کامبیٹ پلان عام طور پر کامبیٹ شروع ہونے کے پہلے تیس سیکنڈ سے زیادہ سروائیو نہیں کرتا ان چار جہازوں میں سوار آٹھ پائلٹس نے پلان کے مطابق اپنے جہازوں کے انجن سٹارٹ کیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر فینٹم تیارہ دو سیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی پائلٹ اور بیک سیٹ پر ویپن سسٹم آفسر ان جہازوں نے اپنے پلان کے مطابق ٹیک آف کیا اور ٹارگٹ تک جا پہنچے ان کے پلان کے مطابق انہوں نے سولہ ہزار فٹ سے ساٹھ ڈگری کی ڈائیو لگا کر دشمن پر بموں سے حملہ کرنا تھا میں یہاں دو باتیں بتاتا چلوں پہلی یہ کہ حملہ کرنے کے لیے ڈائیو جتنی سٹیپ ہوگی اتنا ہی بموں کے اپنے نشانے پر لگنے کے امکانات زیادہ ہوں گے اس کے دوران حملہ اور جہاز کی سپیڈ چھے سو نوٹس یعنی تقریباً گیارہ سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے جو کہ آواز کی سپیڈ سے تقریباً سو کلومیٹر کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سپیڈ سے اس جہاز کے ایک سیکنڈ میں تین فوٹبال گراؤنڈ کے برابر فاصلہ تیہ کرتا ہے اس سپیڈ پر باب پارڈو اور اس کے ساتھیوں پر لازم تھا کہ حملہ کرتے وقت ٹارگٹ کا نشانہ انتہائی تیز رفتاری سے لیں کیونکہ ان کے پاس حملے کے لیے پوزیشن کرنے کا پندرہ سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم نہیں تھا دوسری بات یہ کہ ویتنامیوں کا حملہ اور جہازوں پر فوکس کسی طرح بھی کم نہیں تھا انہوں نے زمین سے ہوائی فائر کرنے کے لیے ہر توپ کا مو کھول دیا سو میلی میٹر بڑی انٹی ائرکافٹ گن سے لے کر ایک چھوٹی سنتیس میلی میٹر انٹی ائرکافٹ گن سے حملہ اور جہازوں پر ہر طرف سے نشانہ لینا شروع کر دیا زمین سے کی جانے والی فائرنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سو میلی میٹر گن سے ہر چار سیکنڈ بعد ایک گولہ فائر کیا جا رہا تھا جبکہ سنتیس میلی میٹر گن سے ہر ایک سیکنڈ میں سولہ راؤنڈ فائر کی جا رہے تھے زمین سے ہوا میں فائر کی جانے والی ہر بلٹ اس قابل تھی کہ فینٹم جہاز کو تباہ کر سکے اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے ذرا سوچیں کہ کبھی آپ نے شاہد کی مکھیوں کا حملہ دیکھا ہوگا تقریباً ایسی ہی صورتحال تھی کہ ہر طرف سے مکھیوں کی بجائے یہ گولیاں جہاز کے اردگرد سے گزر رہی تھی فرق صرف یہ ہے کہ شاہد کی مکھیوں تو آپ کی جسم پر چھوٹے زفعوں کے نشان چھوڑ جاتی ہیں مگر یہ گولیاں جہاز سے ٹکرا کر جہاز کی سکن اور خصوصاً فیول ٹینک میں خطرناک سراخ کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ جہاز تباہی سے دوچار ہو سکتے تھے اور پھر وہی ہوا دونوں جہاز انٹی ائر کارپ گن کی فائرنگ کی زد میں آگئے ان کو گولیاں ایسی جگہ پر لگیں جہاں سب سے زیادہ نقصان ہوا یعنی جہاز کے فیول ٹینک پر پارڈو کے نمبر ٹو امان کا جہاز پوری طرح سے ان گولیوں کا نشانہ بنا اور یہی نہیں بلکہ مختصر دورانی کے دوران امان کا جہاز دشمن کی گولیاں کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنا اور وہ بھی بری طرح سے اس جہاز سے فیول لیکج اتنی شدید تھی کہ باقی فیول کے ذریعے ویتنام کی فضائی حدود کو کراس کر کے ایٹو اے ریفیولنگ کے لیے ٹینکر تک پہنچنا تو دور کی بات اس جہاز کا بخریت نورتھ ویتنام کی سرحد تک پہنچنا بھی ناممکن تھا فورمیشن کے لیڈر باب پارڈو کے جہاز میں اتنا فیول تھا کہ وہ آسانی سے ویتنام کی سرحد کرس کر کے ایٹو اے ریفیولنگ کے ٹینکر تک پہنچ کر ایکسٹر فیول لینے کے بعد اپنے ائر بیس پر خیریت سے لینڈ کر سکتا تھا اپنے جہاز کو شدید نقصان پہنچنے اور فیول انتہائی ناکافی ہونے کی وجہ سے امان نے اپنے ساتھی سمیت ویتنام کی فضائی حدود کے اندر ہی کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے ماضی میں ویتنام میں سرحد کے اندر جن پائلٹس نے ایجرک کیا ان کے بارے میں بڑے خوفناک حقائق سامنے آئے تھے جن کے مطابق اگر یہ پائلٹ زندہ بچ بھی جاتے تو ان پر بہت تشدد کیا جاتا انہی حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے بطور ایک لیڈر پارڈو نے اپنے ساتھیوں کو حالات اور ویتنامیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے خلاف فیصلہ کیا پارڈو نے اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ بچے ہوئے فیول کے ساتھ کلائم کرنا شروع کر دے اس طرح یہ فارمیشن تیس ہزار فٹ تک جا پہنچی مگر اس بلندی پر پہنچنے کے بعد امان کے جہاز میں چند منٹ کا فیول بچا تھا اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے پارڈو کے ذہن میں ایک انوکھی ترقی پائی اس نے اس جہاز کو اپنے جہاز سے دھکیل کر ویتنام کی سرد سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا یہ ایک انوکھا ناقابل یقین اور خطرناک پلان تھا جس کی تاریخ میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی پارڈو نے امان سے اپنے جہاز کا ڈریک شوٹ جیڈسن کرنے کو کہا اس نے جہاز کے ڈریک شوٹ کی خالی کمپارٹمنٹ میں اپنے جہاز کی نورت پوزیشن کر کے امان کے جہاز کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر اس میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ امان کے جہاز کے انجن کی جیٹ واش کی ضد میں آنے کی وجہ سے پارڈو کے لیے یہ پوزیشن منٹین کرنا انتہائی نممکن تھا امان کے جہاز میں صرف دو سو پونٹ فیول رہ جانے کے بعد پارڈو نے امان سے اپنے انجن شیٹ ڈاؤن کرنے کو کہا تاکہ معمولی فیول کسی بھی وقت پلانڈ ایجیکشن کے لیے کام آسکے اپنے ساتھیوں کو تباہی سے دو چار ہونے سے بچانے کے لیے پارڈو کے ذہن میں جہاز کے ٹیل ہک کو دے کر پہلے سے بھی زیادہ حیران کن اور انتہائی خطرناک ترکیب ذہن میں آئی بنیادی طور پر یہ ٹیل ہک فینٹم تیارے کو ائرکافٹ کریئر پر شارٹ لینڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیل ہک اور کیبل کو استعمال کر کے جہاز کو بہت کم فاصلے میں روکا جا سکتا ہے اسی وجہ سے یہ ٹیل ہک کافی مضبوط ہوتی ہے پارڈو نے امان سے اپنے جہاز کی ٹیل ہک کو لور کرنے کے لیے کہا پارڈو ٹیل ہک کو اپنے جہاز کے فرنٹ ونڈشیلڈ کے ذریعے زور دے کر دھکیلنا چاہتا تھا ظاہر ہے یہ عمل نہ صرف بہت تجربہ اور احتیاط کا تقاضی کرتا تھا بلکہ خطرے سے بھی بھرپور تھا یہ کتنا خطرناک تھا اس بات کا اندازہ آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اوسطن ایک فینٹم جہاز کا وضن پندرہ ہزار کلو گرام ہوتا ہے اس تیارے کی ونڈشیلڈ کی چوڑائی تقریبا اتنی ہوتی ہے یہ ونڈشیلڈ آپ کے اندازے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کیونکہ یہ ونڈشیلڈ آمرڈ گلاس سے تو بنی ہوتی ہے مگر یہ یقینی طور پر فائٹر جہاز کو دھکیلنے کے لیے نہیں بنائے گئی اور وہ بھی ایک ٹیل ہک کے ذریعے جس کی گلائی تقریبا ایک فٹبال جتنی ہوتی ہے پارڈو کی فلائنگ کے مہارت کا یہ بڑا امتحان تھا جس میں اسے امان کے جہاز کے ٹیل ہک کو اپنی ونڈشیلڈ کے درمیان تقریبا بارہ انچ کے سکوئر کے درمیان رکھ کر دھکیلنا تھا انتہائی وزنی جہاز کو تقریبا چار سو ستر کلومیٹر کی سپیڈ سے دھکیلنا آسان نہیں تھا کیونکہ ذرا سی مس مینجمنٹ سے یہی ٹیل ہک ونڈشیلڈ کو توڑتے ہوئے پارڈو کی اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی اسے دوران پارڈو نے اپنے جہاز کے دو انجنوں میں سے ایک انجن کی فائر وارنگ لائٹ آن ہوتے دیکھی اور اسے اس انجن کو بند کرنا پڑا اب دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ دو فینٹم تیاروں کے چار انجنوں میں سے صرف ایک انجن کام کر رہا ہے جس میں سے ایک انجن میں نہ صرف پارڈو کا جہاز اٹھ رہا ہے بلکہ امان کا جہاز بھی دھکیلہ جا رہا ہے اس پورے عمل کے دوران پارڈو لگتار اپنے نمبر ٹو کے جہاز کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دھکیلنے میں کامیاب ہوتا رہا جہاز کے انجن کی پاور نہ ہونے کی وجہ سے اس دوران دونوں جہاز تیس ہزار فٹ کی بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے آتے گئے اور تقریباً چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ویتنام کی فضائی حدود کرتے ہوئے لاوس میں داخل ہوئے لاوس میں بھی جنگ اسی طرح جاری تھی اور زمین پر امریکیوں کے لئے حالات اتنے ہی غراب تھے جتنے ویتنام میں لیکن یہاں ایک بات ان کے حق میں تھی کہ امریکہ کے ہوائی اڈے لاوس کی سرد کے قریب تھے اور ان پائلٹس کو نسبتاً آسانی سے ریسکیو کیا جا سکتا تھا ان دونوں جہازوں کے فیول ختم ہونے ڈیمیج ہونے اور چار میں سے تین انجن بند ہونے کی وجہ سے یہ جہاز زمین کے بہت قریب آگئے تھے اور ان کے پاس ایجیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچی تھی چاروں پائلٹس نے جہازوں کو چھوڑ دیا اور ایجیکٹ کر گئے ایجیکشن کے بعد ان چاروں پائلٹس کو ہر طرف سے تلاش کیا گیا اور انہوں نے خود بھی لاوس کے فوجیوں کو قریب آتے اور فائرنگ کی آوازیں سنی مگر ایجیکشن سے پہلے امریکی ہوائی اڈے کو ریڈیو پر اپنی پوزیشن کی اطلاع دینے کی وجہ سے خوش قسمتی سے دو گھنٹے کے اندر ہی امریکی ہیلیکاپٹروں کی مدد کو آپ پہنچے اور انہیں زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا یہاں تک کی کہانی سننے کے بعد اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے تو شاید ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ کہانی کا اختتام ہے اس موضوع پر شاید ہالی ووڈ میں The Great Escape کی طرز کی ایک فلم بننی چاہیے جس کا نام ہو The Escape from Vietnam یا Phantom's Push مگر ایسا تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے ویٹنام میں ایسا کچھ نہیں تھا اپنے ہوم بیس پر پہنچنے پر ان چاروں پائلٹس کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ پورا سکارن جمع تھا ان چاروں پائلٹس نے اپنے سکارن کے دیگر ساتھیوں کا اپنی بہادری کے مشن کی تفصیلات بتائیں اگلے دن صبح چھے بجے پارڈو کے دروازے پر دستک ہوئی اور اسے بتایا گیا کہ کمانڈ پوست پر بلایا گیا دوسری جنگ عظیم کے ایس پائلٹ کرنل روبن اولڈ پارڈو کا انظار کر رہے تھے کرنل روبن نے پارڈو کو بتایا کہ سائیگون ہیڈکوارٹر سے جنرل نے مجھے تمہارا کوٹ مارشل کرنے کا حکم دیا پارڈو پر الزام تھا کہ اس نے تباہی سے دوچار کر دیا ہے ان دروں میں امریکہ ویسے بھی ویتنامیوں کے ہاتھوں اپنے جہازوں کی تباہی اور جہازوں کی تعداد میں مسلسل کمی کی ویرس سے بہت پریشان تھا مگر پارڈو سے اس پورے واقعے کی تفصیل جاننے کے بعد کرنل روبن جہاز میں بیٹھے اور سائیگون جا کر جنرل کو اس بات پر امادہ کیا کہ پارڈو کا کوٹ مارشل نہ کیا جائے جنرل نے اس بات پر کوٹ مارشل نہ کرنے کی ہامی بھری کہ ان تمام پائلٹس کو کسی طرح سے بھی کوئی شاباش یا میڈل نہیں دیا جائے گا کل روبن نے واپس آنے پر پارڈو کو جنرل کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو پارڈو نے جواب دیا کہ میں اپنے زندہ بچ نکلنے والے دو ساتھیوں کی صورت میں اپنا میڈل تہلے ہی حاصل کر چکا ہوں پارڈو انیس سو چوہتر میں لیفٹنٹ کرن کے عدے سے ریٹائر ہو گئے اس واقعے کے بیس سال بعد امریکی حکومت نے پارڈو اور امان کے مشن کا سر نو ترزیہ کیا اور ان کی خدمات کو سراتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں امریکہ کے بہادری کا تیسرا بڑا عزاز یعنی سیرور میڈل عطا کیا جائے اس عزاز کے بارے میں پارڈو کہتے ہیں کہ میں نے میڈل کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا پاک فضائیہ میں خدمات کے تقریباً تیس سال کے تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاز کا ٹیل ہک اس کے جسم سے آر پار ہو جائے اور دوسرا دشمن کے علاقے میں فائرنگ کے زد میں آنے کے نتیجے میں انجن اور فیول کے بغیر اور دشمن کے تیاروں سے بچ نکل کی کوشش کرتے ہوئے آپ کے پاس اتنی مولت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے لئے کسی میڈل یا عزاز کے لئے پلاننگ کر سکیں اور کہانی کے اس موڈ پر آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں اس کہانی کا اختتام ہوا لیکن ایسا نہیں ہے پارڈو کے لئے قدرت نے امان کو پش کرنے کے لئے ایک اور موقع پلان کر رکھا تھا مگر اس دفعہ فرنٹ ایم جہاز سے نہیں بلکہ ویلچئر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارڈو کارپوریٹ جہاز اڑا رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے دوست امان ہسپتال میں داخل ہیں امان پروگریسیف نیورو ڈی جنریشن ڈیزیز میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے نروس سسٹم اور سپائنل کارڈ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں امان کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے خود وہ اپنی ویلچئر بھی نہیں دھکیل سکتا تھا پارڈو نے سوچا کہ امان کو پاورڈ ویلچئر لے کے دی جائے جس کی قیمت اس وقت تقریباً سات ہزار ڈالر تھی پارڈو نے اپنے دوستوں سے مالی مدد کے لئے رابطہ کیا مگر ابتدا میں صرف سات سو ڈالر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوئے پھر کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے مشن کی تصویر کے ساتھ ٹی شٹس بنوا کر سیل کریں تو شاید مطلوبہ رقم حاصل کر سکیں اس مشن پر عمل کرتے ہوئے بیس ڈالر کی ایک شرٹ کی اتنی زیادہ سیل ہوئی کہ پارڈو تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس رقم سے انہوں نے امان فانڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا اور اسی رقم سے امان کو ویلچیر وائس سنتیسائزر اور کمپیوٹر بھی مہیا کر دیا پارڈو نے سوچا کہ امان کے باہر نکلنے اور فیملی اور دوستوں سے ملنے کے لیے ایک سپیشل گاڑی بھی ہونی چاہیے کچھ عرصے بعد مشہور زمانہ گاڑیاں بنانے والی کمپنی جنرل موٹرز میں کام کرنے والے پارڈو کے ایک دوست نے پارڈو اور امان کو کمپنی ہیڈکوارٹرز میں کھانے کی دعوت دی کھانے کے بعد رخصت ہوتے ہوئے امان یہ جان کر حیران ہو گئے کہ جنرل موٹرز کے دفتر کے باہر امان کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑی توفے کے طور پر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اب تک کی تفصیلات کی مطابق ہم یہ سمجھنے میں حق بجانے میں ہے کہ پارڈو ایک سپر ہیرو ہے مگر پارڈو اس واقعی کی تفصیلات بتاتے ہوئے ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو پارڈو پوش کے نام سے ضرور یاد کیا جاتا ہے مگر میرے ساتھ دوسرا پائلٹ سٹیو بین بھی تھا جو امان اور اس کے ساتھی کے جہاز کو ویت نام سے محفوظ علاقوں تک تکیلنے میں پوری طرح میرے پلان سے متفق اور اتنا ہی پرعظم تھا اور اس کی زندگی کو بھی اتنا ہی خطرہ تھا ایک انٹروی کو دران جب پارڈو سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب کچھ کیوں کیا تو اس نے کہا یہ میرے والدین کی تربیت کی وجہ سے انہوں نے کہا مجھے یقین تھا کہ ان کے مشن سے بیخریت اکیلے واپس آنے کی صورت میں جب میں اپنے والد کو بتاتا کہ میرے دو ساتھیوں کے ڈیمیج جہاز کی وجہ سے شدید خطرات کے بعد مجبوراً وہ دشمن کے علاقے میں جیک کر گئے تو میرے والد مجھ سے یہ ضرور پوچھتے کہ کیا تم نے ان کے مدد کرنے کی کوئی کوشش کی تو اپنے والد کے نصیت کو یاد رکھتے ہوئے میں یہ کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا کہ نہیں میں نے ان کی کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے والد مجھ سے توقع کریں گے کہ ایسی صورت میں مجھے کسی طرح سے بھی اپنے ساتھیوں کے کام آنا چاہے تھا اسی وجہ سے میں نے اپنی پوری کوشش کی اور کامیاب حقا جو ساتھی ہی مہaidها حقا کاما جو باغر بدھر باغر لا denominator باغر فر ساتھی جو اس پا اپنے دویی بیئی اللہ ٱ ملکمر ل displ managed جو beispiel تساہی تقریبا۔ 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 اور امید کافتا۔ مجھے ادرمان مجھے اکرام مجھے اگرام کہتا حضرت انتظاراً نجھے ادرمان پتہا۔ نہیں کرتا۔ کافتا ہمارے ادرمان دنیا۔ ایسا ہم نے اپنے بیٹے کے سکول کے پرنسپل سے ملا تو انہوں نے کہا کہ والد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو اپنے نقشے قدم پر چلائیں بلکہ والد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہوں کہ بچے خود اس کے نقشے قدم پر چلیں پاڑو کی کہانی کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے میں نے یہ نتیجہ خص کیا کہ پاڑو خود اسے دی جانے والی ایک پوش کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا اسی وجہ سے یہ ڈاکومنٹری میں اپنے والدین کے علاوہ ان تمام والدین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس دنیا میں ترقی کے لیے اپنی اولاد کو کسی کے کام آنے کی نصیت کی اور کسی بھی طرح کی کوئی پوش فراہم کی اور دوسروں کو پوش فراہم کرنے کی نصیت کی پاکستان پا اندہ بات